سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو حیاء آپ کو دعوت دی گئی آپ کو بلایا گیا کہ ابن عبیب آپ نماز جنادہ پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اب فرماتی ہیں کہ جب میں نے آقا تشریف لے آئے نماز پڑھنے کے لئے تو میں آکے حضور کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے آکے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اس منافق پہ آپ نماز پڑھیں کہ جس نے یہ کیا جس نے یہ کیا حضور آپ نے جنگ احد میں بھی دھوکھا دیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں کہا تھا اور اس نے سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا پر بھی تعمت لگائی تھی یا رسول اللہ اس بدوقت کا بھی آپ جانا نہ پڑھیں اور حضورت عمر کہتے ہیں کہ میں یاد کرا رہا ہوں بار بار اس کی برائیاں بتلا رہا ہوں لیکن حضور مسکرا رہے ہیں یہ ہوتا ہے مقام نبویت اور مقام مسالت کہ اپنے غصے پہ قابو ہے اپنے غصے پہ اتنا بڑا کنٹرول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات سن رہے ہیں لیکن مسکرا رہا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عمر ٹھیک ہے رہا کہتا ہے کہ جب میں نے حد سے زیادہ لما اکثرتو علیہ حد سے زیادہ میں بڑھ گیا دوسروں میں اخر انیاء عمر اب میں میں اہدر ہو جائے عمر خویر دفقت ترکو اللہ نے مجھے اختیار ریا ہے اللہ نے مجھے کہا ہے سباؤن علیہم استغفرت لہم اب لم تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مردن فرن یغفر اللہ لہم تو خویر تو مجھے اختیار ریا گیا لذتو علیہ میں ستر سے بھی یادہ رفع بخشش میں مجھوں گا تھا کہ کوئی جہنم سے بجیا ہے تو حضرت عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسخابہ صلی اللہ تصریبا تصیرہ تصیرہ نے فرمایا کہ عمر آپ ہٹ جائے مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت و رحمت کے پیش نظر چونکہ اللہ نے آپ کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا ہے آپ دیکھیں کہ تمام محدثین مفسرین اصحاب سیر اصحاب تاریخ کا اس پہ اتفاق ہے کہ میرے پاک نبی نے حبیب دو کبریہ حبیب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا بدگا نہیں دیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نے اگر نقصان پہنچے حضور نے اپنا بدگا نہیں دیا حضور نے ہمیشہ محمد کر دیا ہاں اللہ کے دین کے لئے کساس ہے حدود ہے اللہ کے آقام ہیں کفار سے جہاد ہے مشرقین سے جہاد ہے یہ طلب بات ہے لیکن اپنی ذاتی بات کا کبھی حضور نے بدگا نہیں دیا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود بے بہبود نے زہر بھی دیا لیکن حضور نے اپنا بدلہ نہیں دیا البتہ جو صحابہ شہید ہو گئے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ دیا تو یہ شان رحمت تھی اور یہ غلبہ رحمت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جنادہ پڑھنے پہ تیار کھڑے ہیں اور حضرت عمر میں یہ جذبہ جو ہے اور یہ غلبہ جو ہے یہ شکت جو ہے وہ بھی دین کے لیے ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ حضرت عمر کی مخالفت نہیں حضرت عمر کے اپنے جذبات ہیں اور حضور پاک کی اپنی شفقت و رحمت ہے تو اس لیے کسی کا یہ کہنا کہ حضرت عمر نے مخالفت کی حضرت عمر نے حضور کے سامنے آکے احراز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر میں آکے حارج ہوا اور لا تقدمو بین یاد اللہ و رسولہ کے مطابق مخالفت کی دیکھنا پڑے گا کہ مقصد کیا ہے حضرت عمر کا مقصد تو محبت رسول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اللہ کی توحید سے محبت ہے اخلاص ایمان ہے اور منافق اور کافر سے شدت اداوت ہے اور یہی تو عمر کی صفت ہے کہ اشدہ وللقفار رحمہ اگئیناہم تو اس لیے ہمیشہ حضرت عمر علیہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کوشش کی لیکن حضور نے فرمائے کہ نہیں مجھے اختیار ریا کیا ہے مجھے پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کوشش کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فعجب تو من جردی کہتے ہیں خدا کی قسم پہ میں اپنی اس جرد پہ تعجب کرتا کہ مجھے یہ طاقت کیسے آگئے کہ حضور کی آگے کھڑا ہو جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر رہا میں خود بھی بڑا سوٹ تھا کہ عمر تجھے کیا ہو گیا اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں تو بس پڑھانے دیں لیکن میں نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کہ حضور کو روکا ہے یہ بڑی بات ہے کہتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نباز پڑھا دی نباز پڑھانے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اس کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ آیت پہلے جتینہ کے بخشیجے مانگو یا نہ مانگو اگر ستر دفعہ مانگو تو ہم ان کو نہیں بخشیں گے لیکن اب پہتے آیت آگئی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَغَدٍ مِّنْهُم مَّا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اللہ نے حکم دے گیا مدلین منافقوں پہ کبھی آپ جنادہ نہ پڑھیں ان کے لئے دعا نہ کریں نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے میں نفاق جو ہے نفاق اعتقادی ہے نفاق عملی نہیں ایک ہے نفاق اعتقادی ایک ہے نفاق عملی کیا معنی اعتقادی کا معنی یہ ہے کہ ظاہر کرتے ہیں ایمان کو اور چھپاتے ہیں کفر کو ظاہر میں کہتے ہیں مسلمانے لیکن اندر سے کافر ہیں یہ ہے نفاق اعتقاد اور ایک ہوتا ہے منافق تو ہے لیکن عملی منافق ہے یعنی ویسے تو مسلمان ہے ماشاءاللہ کلبہ بھی پڑتا ہے نماز بھی پڑتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے زکاة بھی دیتا ہے لیکن بعض سفتیں اس میں وہ پائی جاتی ہیں جو منافقوں کی سفتیں ہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق صلاح سن حضور نے فرمایا کہ منافق کی دین نشانے کہ جب بات کرے جوٹھی کرے حضور نے فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جوٹھی کرے اس لیے سوچا کرو گے جب جوٹ ہو رہے ہو تو آپ منافق عملی بن رہے ہیں منافقوں کی سفت میں جا رہے ہیں اور فرمایا جب بات آ کرے تو جوٹھا کرے اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اگر علماء نے لکھا ہے کہ اگر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے جوٹھی نہیں بولنا ہے تو ان کے اسی بھی ست گھروں میں اصلاح ہو جائے اور معاملات میں اصلاح ہو جائے اور کامیابی ہو جائے اور ناکامی اور بربادی سے بجیائے صرف ایک عمل کر لیں کہ جوٹھ نہیں بولنا ہے گھر میں جوٹھ نہیں بولنا ہے بچوں کو سبق دیں کہ بیٹا بڑی سے بڑی غلطی کرو جوٹھ نہیں بولنا ہے بیوی سے کہیں کہ بہت بڑی غلطی ہو جائے اللہ علا کرے جوٹھ نہیں بولنا اور اس کا عمر کب ہوگا جب تم بھی جھوٹ نہیں بولو جب تم جھوٹ بولو تو پھر بیوی کیوں نہ بولو ایک اصولی بات ہے تم تو سارا دن پھروں لوگوں کی عورتوں کے ساتھ اور بیوی سے تم یہ توقع کرو کہ وہ کسی غیر مرض سے کلیفون پہ بھی بات نہ کریں یہ تو ٹھیک ہے تم بھی مدے اڑاؤ اسے بھی مدے اڑانے تو جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے وہی بیوی کا بھائی تم جھوٹ بولو اور کہو کہ میرا بچہ نہ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے بچے نے باب سے سیکھ رہا ہے وہ جب دیکھ رہا ہے کہ ابنا جانتے ماشاءاللہ جوٹ بولتے نہیں بلکہ چمپیاں نہ جوٹ کے تو وہ بھی انشاءاللہ تمہارا بیٹا ہے نمبر لے گا آگے جائے گا تو اسی لیے یہ ساری تباہی ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے یہ مومن کی صفحات ہے مومن کبھی جو دیکھا نہیں حضرت حاطف ابن ابی بلتہ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ مشرقین میں نے مکہ کو حضور کے خلاف خط لکھا لیکن جب حضور نے بلائے حضور نے کہا حضور میں نے لکھا حضرت کعب ابن مالک غضبے میں پیچھے رہ گئے حضور نے بلائے کہ ہاں کعب کیا وجہ ہے حضور کوئی وجہ کوئی حضور نہیں پیسے ہیں سواری ہیں ارادہ ہیں بس میری سستی ہے میں نے غفلت سیدھی اور اسی بھی یہ ہے یاد رکھے محابرہ ہے کہ کہ سچ نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور جوٹ علاقت کا ذریعہ بنتا ہے اور اسی لئے محابرات میں کہتے ہیں کہ سچ بولا جاتا ہے اور جوٹ بنایا جاتا ہے اور جو چیت بنائی جائے تو پھر اس میں تو بلتی آئے گی سچ سچ ہے سچ کو آج نہیں ہوتی وہ گھڑنا نہیں بڑھتا وہ حقیقت ہوتی ہے اور اس میں وضن ہوتا ہے اس لئے یہ منافق کی علامت ہے اسی طرح وعدہ کرنا ہے کہہ تو بھئی انشاءاللہ میرا وعدہ ہے لگر اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا ضرورت کیا ہے منافق بننے کی کہ نہیں جی پکا وعدہ فکر نہ کرو ہر حال میرا وعدہ اور پھر پورا نہ کرو کہہ تو وعدے کے وقت میں کہ بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا میں کوشش کروں گا کہ وعدے پہ پورا اتروں مرنا بھئی مجھے معاف کر دینا میں اپنی طرف سے کوئی تاہی نہیں کروں اسی طرف میں جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تو جب پہلے تو امانت کسی کے رکھو نہیں اگر امانت رکھنی ہے تو پھر دیانت کرو امانت رکھنی ہے تو پھر حفاظت کرو یہ تو نہیں کہ اگر کوئی پچانچ سو دو سو کی امانت رکھے تو پھر مسلمان بڑا پکا ہے امانت پھر حفاظت کرتا ہے لیکن لاکھ دو لاکھ کی ہو تو پھر گل بڑ ہو جائے اسی لیے آپ لے گا نہیں جی آپ راستے میں جائے اگر آپ کو پانچ لیال والی گھڑی ملے نا تو دس بندوں سے پوچھے گا وہ جی یہ حرم میں پڑی تھی کس کو دوں کہا کروں کیا کروں اگر دو ہزار باری ملے بجانے بتایا کسی کو تو یہ تو نفاق ہے یہ مومن کی زفن نہیں ہے اور اسی طرح دور پاک نے ایک حدیث میں فرمائے دعا خاصہ ماں فجر کہ یہ بھی علامت منافق ہے کہ جب غصہ آ جائے علامت ہے اللہ نے مومن کی دبان ذکر کے لیے بنائی ہے اللہ نے مومن کی دبان شکر کے لیے بنائی ہے اللہ نے مومن کی دبان اچھی باتوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے مومن کی دبان گالیوں کے لیے تو نہیں بنائی اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں تو یہ حضرت عمر کا جذبہ تھا ایمانی کہتے ہیں مجھے خود حیرت ہے کہ میں نے ایسی جورت کیسے کی کہ حضور کے سامنے بات کروں لیکن اللہ نے قرآن ناظر کر دیا ان آیات کے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے پھر کسی منافق کا جناتہ نہیں پڑا اور نہیں کسی منافق کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہو کے دعا کی لیکن اللہ نے حضور کو بتلا دیا تھا کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے یہ منافق ہے لیکن آپ کو ہمیں تو بتا نہیں ہے کون منافق ہے اس لئے ہم ظاہر پہ عمل کریں گے باطن کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں گے کلمہ پڑتا ہے مسلمان یا حفظیٰ نورہ پڑھ دیں گے اب اللہ علم اس کے دل میں کیا ہے یہ معاملہ اللہ جانتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے باقیدہ نام بنام بدلا دیا تھا کہ فلا منافق ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں پڑا فہاکتا رواہ التلمزیر واللہ في التفصیل من حدیث محمد بن ساکر زحیبی وقال حسن صحیح ورواہ البخاری ان یحیابن بکیر ان اللہ سرکیر زحیبی بلکر بسلو وقال اخیرانی یا عمر حضور نے فرمائے پیشے ہو جاؤ حضور نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا اور میں نے یہ اختیار کیا کہ میں ان کے لئے معافی مانگوں اگر مجھے اللہ تعالیٰ یہ علم دے دیں کہ ستر سے زیادہ مانگنے سے بخشش ہو جائے گی تو میں زیادہ مانوں گا قارب صلی اللہ علیہ وسلم سب من سارا پازوں نے جنادہ پڑھا دیا فَلَمْ يَلْبَسْ لَا يَصِيرٌ حَتَّى نَجَلَتَ الْآیَتَانِ مِنْ بَرَاءَ حضور نماد جنادہ پڑھ گئے ابھی پھرے تھے کہ اللہ نے قرآن کی آیات قدر کر بھی وَلَا تُصَلِّعَنَا آدٍ مِّنْهُمَّا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْحَنَا قَبَرِهِ قَالب حاجب تو بات من جورتی اللہ رسول اللہ سے رسول اللہ اعلم حضرت عمر فرماتی ہے کہ میں نے اپنی جورت میں مجھے تاجب ہوتا تاجب عمر تم میں یہ حمد کیسے آگئی کہ نبی کے ساپنے کڑے ہو جاؤ اور اللہ کے نبی کو ایک کام کرنے سے لوکو حالانکہ رسول تو مجھے دیادہ علم میں رکھتے ہیں مجھے دیادہ قرآن سمجھنے والے ہیں وَقَالَ الْإِمَامُ رَحْمَدْ رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَالَ حَدَّفَنَا مُحَمَّدْ بِنِ عُبَيْد قَالَ حَدَّفَنَا مُحَمَدْ بِعْدَا جَابَرِّ اللَّهُ تَعْلُهُ قَالَ مَعْدْ عَبْدِ اللَّهِ بِعْدَا ابْرَوْ بِالنَبِيَ وَنَبْيٍّ سَلَّهُ لَحْمَدْ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ بِالنَّكَهِ اس حدیث سے باق میں اس روایت میں یہ آتا ہے حضرت جابر فرماتی ہے کہ جب عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین مر گیا عطا ابنہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹا حضور کی خدمت میں آیا حضور اگر آپ نہ آئے نا میرے ابنے کی موت پہ تو یہ ایک ایسا تانہ بن جائے گا کہ ساری زندگی ہمیں تانہ ملے گا کہ تم ایسے ہو کہ اللہ کے نبی نہیں آئے نا تمہارے پاس حضور نے فرماتی اچھا میں آؤں گا کہتے ہیں کہ حضور اس وقت پہنچے کہ جب اس کو قبر میں رکھ لیا گیا تھا حضور نے کہا کہ نکالو پھر اس کو نکالا گیا حضور نے اپنی لعاب دان بھی ڈالی اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اور اس کے بعد اپنا قبیل بھی پہنا ہے اس کو اس حوایت میں یہ آتا ہے ورمات انساءی نبی دعوت حضور یا نبی دنبر وقال البخاری ورے محلہ عبداللہ ان عمر عبر ابن عبداللہ قال اور امام بخاری ورحمت اللہ نے اس سنت کے ساتھ یہ نوایت بھی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اس وقت پہنچے کہ جب عبداللہ ابن عبی کو قبر میں رکھ دیا گیا تھا حضور پاک نے فرمایا کہ نکالیں اس کو نکالا گیا حضور نے اس کو اپنے گھٹنے پہ رکھا اور اس کے بعد حضور نے آپ پر پھونکا بھی اور آپ کا اپنے لواب بھی ڈالا اور اپنی کمیز بھی پہنائی واللہ تعالی عالم اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے جنادہ پڑھنے کے بعد یہ واقعہ ہوا یعنی دون روایات کو جمع کیا جائے کہ جنادہ پڑھنے کے بعد قبر پہ جانا ہے تو قبر پہ وہ لے گئے اور حضور قبر پہ بھی گئے تو ذرا دیل سے پہنچے کہ جب تو اس کو راکھ دیا گیا وَقَدْ اللَّهُ وَحِدًا فِي غَيْرِ مَوْدٍ مُسْلِبٍ نِسَائِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِمْ اَنْ سُفِيَانِ بِنِ عَيْنَةَ بِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ عَبُو بَكَرْ عَمَدِ بِنِ عَبْرِ بِنِ عَبْرِ بِنِ اِبْدِ خَالِقِ البَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ مَسْنِدِ بِالشار وَجْتِبِهِ حَدَّثَنَا أَمْرِبٌ وَأِلِيٍ قال حضنا يحيا قال حضنا مجارب قال حضنا امر قال حضنا جابر ححا وحضنا ایوث موسى يعطے تحویل من السند الى السند الاخرى حدثنا عبدالرامان وغراع сторسی قال حضنا مجارب الشعبي عن جابر رضی الله تعالى انه قال لما مات رأس المنافقين سرء باتا اس رمایت میں یہ آتا ہے کہ جب وہ مدبخت مر گیا تو مرنے سے پہلے اس نے وسیعت کی تھی کہ میرا جنادہ حضور پاک پڑے اس کا بیٹا حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا گیا رسول اللہ انہا بھی انہا باوسیت کر کے گیا ہے دو معنی ہیں یا تو وہ منافق بھی ابو جحل کی طرح اتنا بکہ تھا کہ مرنے کے وقت بھی انہا اپنے فانک سے نہیں گیا یعنی حضور کا دشمن ہے جنادہ حضور پڑے یا معنی یہ ہے کہ جب موت کا تھپیڑا لگتا ہے بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد موت آتا سامنے آتی یا تو سیدھا ہو جاتا ہے وہ بھی ڈر گیا اور امید میں کہا ہی کہ شاید حضور کے جنادہ پڑھنے سے اور دعا مانگنے سے میں بخشا جاؤں اس لیے اسے وسیعت کی اللہ عالم دلوں کے بھیج جو ہے وہ اللہ جانتا ہے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیز بھی دیا حضور پاک نے اپنا کمیز اتار کے اس کو دیا کہ اس کو یہی کفن دیا جائے اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے آپ نے نماز بھی پڑھی آپ اس کی قبر پہ بھی ٹھہرے فَأَتَاؤُ جِبْرِیلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمَّا وَاللَّا جب حضور وہاں سے پھرے تو جبعیل آگئے اور یہ قرآن کی آیتیں لے آئے فَلَا تُسَلِّعَ لَا آَهَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدًا تو اندازہ کرو کہ نفاق ایسی بدلہ ہے کہ اللہ کا نبی بھی دعا مانگے تو اللہ باپ نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ مہم بھی نہیں اور ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ جس کے جنازے سے بھی روکا جائے جس کے لیے دعا سے بھی روکا جائے اور اسلاحات والعبان بھی کام پڑھو اشیاد نحو وقال الامام ابو جابر الدبری قال حدثنا أحمد بن ساکر احمد قال حدثنا ما دون الصلاح دعا جاہی دور قاعدی ان اس لن دلی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی سلینا عبداللہ ابن عبی فأخذ جبرین بسعبه وقال لا تولا تصلینا عاد منهم مات ابدا اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عبداللہ ابن عبئی پہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو جبرین نے آپ کا کپڑا پکڑا اور کہا کہ نہ پڑھے لیکن یہ روایت نہیں پھائی کیونکہ اگر یہ آیت پہلے ناظر ہو جاتی تو حضور کبھی نہ پڑھا اللہ کے حکم کے بعد پھر حضور نے کبھی نہ پڑھا یہ آیت بعد میں اتری ہے جب حضور جنادہ پڑھا چکے لیکن یہ مفسرین کا کام ہوتا ہے کہ وہ ساری روایات نکل کر رکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے تاکہ کوئی لفظ کہیں سے ملا ہے تو سارے معلومات جبع ہو جائیں اور اس کے بعد بھروسہ ان روایات میں ہوتا ہے جن کی سند صحیح ہوتی ہے اور جو امام بخاری امام مسلم سیاہ ستہ والوں نے بِأَسْنَادٍ صحیحٍ نکل کی ہوتی ہے لیکن بعد اوقات ایک روایت ضعیف ہے لیکن اس میں ایک لفظ ہے جو ہمیں پیدا دے رہا ہے معلومات بڑھا رہا ہے اور سیاہ کے مخالف بھی نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم و معنی کا معید بھی ہے اس لیے یہ محدثین کا کام ہے مفسرین کا کام ہے کہ تمام احادیث کے ذخیرے کو جمع کریں اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَسْسَوَمَتُ اللَّهِ عَلَيْكِ اس میں رَوَا وَلْحَافْدُهُ عَلَى فِي مُسْنَدِهِ مُسْنَدْ عَبِي يَعْلَى مشہور حدیث کتاب ہے مِنْ حَدِيثِ يَذِيدٍ رَقَّاشِي وَهُوَا زَعِيفٌ انہیں نقل کیا لیکن اس میں یدی تفقاشی جو ہے وہ ضعیف ہے وَقَالَ قَالَ 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 عَلَى صَبْدِ اللَّهِ عَلَى رَسُّ الَّذِي وَهُوَا مَرِيزٌ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَلَكَكَ حُبَّ يَهُودٌ اب مفسر کہتے ہیں اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عبی نے بندہ بھیجا بیٹا بھیجا وَهُوَا مَرِيزٌ اس حال میں کہ وہ بیمار تھا جب حضور پاک تو شریف لے گئے تو آپ نے فرمائے احلَكَ حُبَّ يَهُود کہ بدبخت تمہیں یہودیوں کی محبت برباد کر گئی اور یاد رکھو جن کو بھی یہود کی محبت ہے انجام احلَا کا انجام بربادی ہے یہود کی محبت کا انجام یہ ہے کہ بربادی ہوگا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برباد ہوا چونکہ یاد رکھیں کہ پوری دنیا کی تاریخ میں یہود جیسی مکار ایار غدار منافق نسل پرست نقوم پیدا ہوئی ہے نقوم پیدا ہوئی ہے اتنے بڑے غدار اتنے بڑے دشمن اسلام تاریخ میں نہ آئے ہیں اور نہ آئے ہیں اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ دنیا میں جو بھی فتنے آئیں گے اسلام کے خلاف ان کے پیچھے ہاتھ یہودی ہوں جتنی بھی دنیا میں فتنے آئیں گے جتنی بھی دنیا میں بڑے بڑے وقائے آئیں گے سب کے پیچھے حضور کے زمانے سے لے کر بلکہ اس سے بھی اور آگے جائیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے واقعے ہوئے ہیں اس کے پیچھے یہودی ساتھ یہ ایسی ایار قوم ہے ایسی غدار مکار قوم ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے موجزہ دے کہ دریاں گدرے گا ہمیں خدا بنا دو موسیٰ علیہ السلام دیکھو نا ان کا خدا ہے نا ایک ایسے ہمیں بھی بنا دو ایسی قوم آپ نے دیکھی اچھا اللہ کے نبی دور پہ جا رہے ہیں تورات کے لیے اللہ نے بلایا ہے حارون علیہ السلام اللہ کا نبی موجود ہے لیکن ایک سامری نے ایک بچھڑا بنا لیا ہے سونا چاندی کا اور اس آواز جو آئے اس نے کہا بی یہ کیا ہے وہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ خدا ہے اچھا یہ خدا ہے وہ نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام جہاں خدا کے پاس گیا وہ نے کہا کماز کرتے ہیں یہ ہمارا بیوی ہی خدا ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ خدا ہے وہ بھول کے خدا sommes اٹھون رہے ہیں خدا بھی تو ہمارے پاس آگیا ہے قوم شروع تو یہ بادت کرنے گا قوم شروع ہے جو ہی بادت کر رہی مرشا نے زمان واپس آئے وہ بدبخت دو یہ کیا کہوے ہو انہیں کہا کمال ہے جی آپ ادھر چلے گئے یہ دیکھو نا ایک چھوٹا سا پچڑا ہے بان بان کرتا ہے یعنی جو بان بان کرے خدا ہوتا ہے ایسی قوم آپ نے دیکھی کسی قوم پہ اللہ نے یہ عذاب نہیں دیا کہ تم بندر بن جاؤ خنزیر بن جاؤ صرف یہود پہ آیا ہے کسی قوم پہ یہ عذاب کسی قوم پہ یہ عذاب آیا ہلاک ہو گئے قوم پہ عذاب آیا غرق ہو گئے قوم پہ عذاب آیا اٹھا کے مرہ پتھر برسا دیئے مٹا دیا گیا ہوا آئی اٹھا کے مار دیا جبریل کی آواز سے ان کی روحیں نکل گئیں یہ سارے عذاب آئے لیکن یہ عذاب کہ رات کو سوئے ہیں تو انسان ہیں اور صبح اٹھے تو یہ بندر ہیں یا خنزیر ہیں یہ عذاب جو آیا ہے اس قوم یہود میں اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جتنے اسلام کے خلاف فتنے بنے ہیں اور اسلام کے خلاف جتنی سادشیں ہوئی ہیں یعنی جتنے فرق داللہ پیدا ہوئے روافض ہوئے خوارج ہوئے نواسف ہوئے اس کے بعد متضلہ ہوئے کرامیہ ہوئے قدریہ ہوئے جبریہ ہوئے مشبہ ہوئے جتنے بڑے فتنے ہیں سب کے پیچھے ہی ہوئے ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یہ ہمیں خوصہ نہیں اور آج تک اسلام اسے نبردازمہ اللہ کے قابے کی مخالفت کرنے والے کہ مسجد اکسا جو ہے یہ مسجد سخلائے کی بلایا کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو حیکل سلائیوانی ہے اور جتنے آج بھی انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا اور دنیا کو حقائق منکشف ہو جائیں گے کہ سارے آلم میں جتنے فتنے ہیں اور جتنے فتنے اس آلم کے امن کو برباد کرنے والے ہیں اس آلم کے سکون کو تباہ کرنے والے ہیں ان کے پیچھے یہود ہیں اسی لئے اقبال نے کہا تھا نا کہ رگ افرنگ پنجے یہود میں ہے کہ اب کفار کی گردن جو ہے وہ یہود کے ہاتھ میں ہے جہاں چاہتے ہیں بندر کی طرح نہ چاہتے ہیں اس لئے ہم اگر کچھ بھی نہیں اچھا دنیا میں آپ نے دیکھ رہا ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں ایک ٹھنڈے دیرے چھوٹے رجال بچے کو بکڑ لinho پانچ سال کے بچے کو اس کا دل اسے پوچھے کہ کیا چاہتے ہو مسلمان یاد ہوں یہ تھوڑے کی نہیں اللہ کیلے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں ہر آدمی کے لئے اللہ کیلے سارے قومیں قلبہ پہلے آپ کہتے ہیں اللہ کیلے ہندو بھی مسلمان ہو جائیں سکھ بھی مسلمان ہو جائیں یہودی بھی مسلمان ہو جائیں نسلانی بھی مسلمان ہر بندے کی یہ تمنہ ہے اچھا ایزا مذہب آپ نے دیکھا ہے جو کہے کہ اور نہ ہے صرف وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں نا اولاد اسرائیل صرف ہم بندے ہیں باقی تو سب غلام ہیں یہ تو ایسی قوم ہے کہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے زلیل لوگ ہیں ہمارے نوکر ہیں ہمارے ابچاکر ہیں ہمارے عبد ہیں عبید ہیں ان کا مرنا ان کا قتل کر رہا ہے ان کا لوٹ رہا ان کی دولتن کی اور رتن کا بھار سب ہمارے لیے تو اس لیے گم از گم ہر مسلمان یہ دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام کو اپنے رحمتوں کے ساتھ حفاظت میں رکھیں اللہ عالم اسلام کو امن استقام اور مسلمانوں کو بھی عقل دے اللہ عدل دے عقل دے اور اللہ سوچنے کا جذبہ دے یہ نہیں کہ جذبات میں آکے کھو جائیں اور اللہ دبانک و تعالی مسلمانوں میں جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں دعا کرو اللہ حفاظت کرے اور اللہ ان کو عقل دے کہ وہ اس امت کو لڑانے کی پہ جائیں ملانے کی کوئی جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسلمان ہیں اسے امت کو لڑانے کی پہ جائیں امت کو لڑانے کی پہ جائیں امت کو لڑانے کی پہ جائیں خلاف جھگڑے کرتے ہیں وہ اسلام کے خیرخواہ نہیں ہوتے اچھا بعد میں وہ کوفی سے کر رہے ہیں بعد نہ سمجھی سے کر رہے ہیں بعد جذبات میں آگے کر جاتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے چھوٹے چھوٹے فتنے ان سے ہٹ جائیں اور صرح کے مستقیم پہ آ جائیں ہمارا الحمدللہ اصول ایک ہے الہونا واحدن ہمارا خدا ایک ہے ہمارا قعبہ ایک ہے ہمارا دین ایک ہے ہمارا محمد مدنی مصطفیٰ ایک ہے ہمارا حج میں شعار ایک ہے ہمارا احرام ایک ہے ہمارا انتوجہ کا مقام ایک ہے ہمارا حج ایک ہے ادہا ایک ہے فتر ایک ہے پوری دنیا میں جمعہ ایک ہے عیدین ایک ہے دعا کرو اللہ مسلمانوں کو بھی ایک بنا دے یہ کوئی جھگڑے تو نہیں ہوتے ایک آدمی میں دور سے آمین کہہ دی ایک نے اس تا کہہ دی کیا ہوگیا یہ ذرائی کی بات ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ اور یہ مقت لڑانے کا ہے کہ ملانے کا دشمن تمہیں مچانے کے فکر میں ہے اور تم چھوٹے چھوٹے جھگڑے کر کے انتشار پیدا کر رہا اللہ بچائے اللہ عقل دے اللہ فہم دے اللہ پوچھ دے جذبات کا وقام نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل دیا ہے فکر دیا ہے اور ہر کام میں ایک دو عالم اسلام کے لئے دعائیں مانگیں اور دوسرا یہود کی حلاقت و بربادی کے لئے دعائیں مانگیں اور اللہ کوئی کوئی شرکر لگتے ہو دعا تو مانگ سکتے ہو خدا کے آگے رہو تو سکتے ہو اتنا بے حص تو نہ بنا وہ تحجیت میں گر جاؤں نا خدا کے درمازے پر گر گر آگے بس کہو اللہ ہمیں مانگ رہا ہے اسلام کی حفاظت مانگ نہیں یہود کی حلاقت مانگ اور ہم تیرا در نہیں چھوڑے اور وہ روح کے خدا کے آگے مانگیں گر جائے نا خدا کے درمازے پر کہ مالا آپ کہاں جائے تیرے سوا درمازے بھی تو کوئی نہیں تیرے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں مانگنے والا بھی نہیں اور تیرا حکم ہے مجھ سے مانگو اور اسے مانگے تو مشرق بنے جہنم میں جائے تو اسے مانگے تو نہ دے تو کہاں جائے اس لیے ہر مسلمان مرد ہے عورت ہے اور کسی بھی جنات سے تعلق رکھتا ہے چھوڑے یہ جھگڑے کے فلا جماد ہے سب کا مقصد ایک ہے سب کا قرآن ایک ہے تاجم میں فہم میں معانی میں روایات میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے یہ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہوتا ایک مثال مشہور ہے ایک آدمی سودا بیج رہا ہو ایک گاہک سودا لے رہا ہو کہ جناب یہ سودا لینا ہے اب دکاندار کو پتا ہے کہ مجھے سو ریال ملے مجھے سو ریال نہ فاہمی دے گا اس کو اطلاع ملے کہ بھئی اللہ کے بندے ہو تیرا بیٹا مر رہا ہے تو وہ کہے اچھا ٹھیک ہے مرنے دو میں سو ریال تو لے لوں کبھا لوں تو یہ اکل کی بات یا وہ کہی ہر چھوڑو سو بعد میں آ جائے گا بہت بیٹے کا فکر تو کروں نہ اسی بھی یہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں اعوذ باللہ پہلے ہے اور بسم اللہ بعد میں ہے اسی بھی یہ قرآن نے لکھا ہے کہ اعوذ باللہ تو ہم پہلے بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تعوض پہلے ہے تصمیع آباد میں ہے ایک تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم اسی طرح آمنہ اس طرح کہ اللہ نے ہمیں حکم یہی دیا ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرتا تو پہلے تعوض آمنہ لیکن علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ ایک ہوتا ہے نقصان سے بچنا ایک ہوتا ہے نفع حاصل کرنا پہلے نقصان سے بچنا مقدم ہے نفع بعد میں ہوتا ہے پہلے اپنے آپ کو شیطان کے فتنے سے تو بچاؤ نفع تو بعد میں کرنا نا اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اس کے فتنے سے بچاؤ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے میرے عزیز اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی توفیق دے کہ عالم اسلام کو اتحاد دے اللہ حرمین الشریفین اور برد اللہ العمین کے عزت کو عزمت کو عمن کو استحقام کو قیامت تک برقرار رکھیں دعا کیا کرو کہ وہی اللہ کا کعبہ ہے یہاں عمن ہے تو تم عمن میں ہو اصل مرکز ہے مرکز میں پانی ہے تو نہروں میں آئے گا اگر دریا خوشکو جائے تو نہروں میں کیا آئے گا اس لیے دل سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس برد اللہ العمین پر اپنی رحمت ہے نازل فرما ہم انسان ہیں کراہگار ہیں خطاکار ہیں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں ہم تیرے کعبے کی تیرے مکہ مدینے کی وہ عزمت جو ہونی چاہیے نہیں پوری کر سکتے ہیں لیکن تو ہماری علتیوں کو ماں فرما ہماری کتاہیوں سے درگزر فرما اور عالم اسلام کو امن نصیب فرما چین نصیب فرما اور مسلمان جہاں ہے اللہ اس کی جان مال عبر عزت کی حفاظ بلگل دعائیں کریں اور تحجید کے وقت میں بس اللہ کے دروازے پہ گر جائیں مانگنا تو سیکھو نا دیکھو پھر کیسے ملتا ہے تو انہیں مانگا ہی نہیں نا کبھی اور مانگتے ہو تو ٹوٹے پھوٹے دل کے ظاہر یار بتا نہیں دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی جتنے بندے تو مانگ رہے ہیں ابھی تو نہیں ہوئی یہ جو ڈھل مل یقین ہے اس لیے کام ہوتا ہے اس لیے کام نہیں ہوتا اصل میں وہ مثال مشہور لوگ کہتے ہیں کہ پیر بڑا یا یقین بڑا اصل مثال منا ہوتا ہے کہ یقین ہو تو دعا مانگی جائے اللہ میں یقین ہو اور بالکل یقین کامل ہو اگر اللہ دبارک و تعالی چاہیں تو اس کے آگے کیا مشکل ہے کہ مسلمانوں کی عزت و عزت کا فیصلہ فرما دیں اور انشاءاللہ اللہ کے قابے میں ہمیں یقین ہے میرے مدنی کے فرمان میں ہمیں یقین ہے قرآن پہ ہمیں یقین ہے اور میرے حضور پہ جو زبان سے لبض نکلا ہے اللہ پورا کرے گا اسلام پوری دنیا میں انشاءاللہ چاہ جائے گا اللہ دبارک و تعالی کی رحمت ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کہ دنیا میں کوئی مکام کچھا پکا خیمہ نہیں بچے گا اللہ کا اسلام داخل ہوگا انشاءاللہ اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سورج بدل سکتا ہے یہ چاند کی رفتار رک سکتی ہے رات کے بدل دن ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کا زبان سے نکلا ہوا لفظ کمی غلطی ہے صلی اللہ علیہ و علیہ آلہ و اصحابہ و سلما تصویبا کسیرا کسیرا اللہ کے کرون صدات و سلام میرے آقا میں اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ میں آدھا کہا حب یهود بدبخت تمہیں یهود کی محبت جو ہے وہ مار گئی کہہ لگا حضور میں نے آپ کو بھیجا مجھے محفی دیں میرے لیے دعا کریں مغبرت کی اس لئے تو نہیں بھیجا کہ آپ مجھے شرمندہ کریں اور مجھے میرے ناہیات دلیں اس کے بعد اس نے مانگا کہ حضور مجھے کمیر دے اکم فنفی و باب آتاو ایہو صلی اللہ علیہ وآلہ قبری فانزر اللہ عز و جل وَلَا تُصَلِّ عَدَا أَحَدٍ مِّنْهُمَّا تَعَبَدَا الْآیَا وَقَذَكْرَا بَادُ صَلَبِعَنَّهُ اِنَّا قَصَاوْ کَمِسَوْ لِيَنَّ لَمَّا قَادِمَ الْآبَاسِ صَلَبَهُ قَوِيْسَلَمْ يُجْرَا تَفْسِيْدِهِ اللَّهِ صَوْبَاتِ اللَّهُ لَأَنَّهُ قَانَ زَخَمًا طَوِيلًا فَفَعَلَ ذَعَلَكْ بِيُسْ مُقَافَةً لَوْمَ اللَّهُ عَلَمْ اب مفسر اللہ نے فرماتی ہے کہ بعض رمانے لکھا ہے کہ جب حضرت عباس وہ پہ قمیز نہیں تھا بٹ گیا تو حضور نے فرمایا کہ کوئی قمیز دو تو جا چیکھو اب کسی کا قمیز پورا نہ آیا اوہ بڑے لمبے تھے تو یہ ابن عبیج تھا یہ بھی کان دخمن طویلا یہ بھی بڑا تھا لمبا تھا مُٹا تھا اس کا قمیز پورا آ گیا تو اس نے قمیز دیا تھا سیدنا عباس ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور نے فَعَتَاهُ قمیزَهُ مُقَافَةً لَهُ حضور نے فرمایا کہ وہ احسان نہ رہیں اس لئے حضور پاک نے اپنا قمیز دے کہ دنیا میں احسان ختم کر دیا جیسی اللہ کافروں کو ان کی نیکی کا مدرہ دنیا میں دے دیتے ہیں دولت ملتی ہے پیسہ ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے کیوں فَمَالَهُ مِنْ آخِرْتِ مِنْ خَلَاقِ کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ان کا قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا لیکن دنیا میں تو پانی بھی ملے گا بچے بھی ملیں گے حیات بھی دنیا میں تو سب جیئیں گے کافر بھی جیئیں کتے بھی تو جیتے ہیں خندیر بھی تو جیتے ہیں اگر بکریاں جیتی ہیں تو خندیر نہیں جیتے ہیں اگر دنیا میں بکریاں ہیں گائے ہیں بھیس ہیں تو خندیر بھی ہے کتے بھی ہیں حرام جانور بھی ہیں اگر دنیا کے اندر پھول کھلتے ہیں تو کانٹے بھی ہوتے ہیں اگر دنیا کے اندر ایسی بوٹیاں ہیں جن میں شفاں ہیں تو ایسی بھی ہیں جن میں ظہر ہیں اگر دنیا کے اندر باغ میں ایسے درخت ہیں جو گرم ہیں تو ٹھنڈے بھی ہیں تو یہ تو نظام عالم ہے دنیا کا یہ تو بادل بھی برستے ہیں مسلمان کے برس میں بھی برستے ہیں کافر کے گھر بھی برستے ہیں ایک عالم دین اولیاء اللہ کے گھر میں بھی برستے ہیں گناہگار کے گھر میں برستے ہیں یہ تو نظام عالم ہے ہوا چلتی ہے تو سب کو لگتی ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار جزا ہے اور اس کے بعد فرمادے میں نے عدا کہا رسول اللہ اسرزم بعد نزول ہاتھی آیت القریمت آلی لا يصلی على حد من المنافتین بلا یقوم على قبره کما قال لیمام حفظ عقوق عزبی نبی اس لیے حضور احتیاط فرماتے تھے کہ کوئی جنازہ آتا خبر آتی ہے تو کچھ تھے کیسا آدمی ہیں جن کے نام حضور کو اللہ نے بتا رہی ہو تو پکے ہو گئے لیکن جن کے نام نیتے ہیں ان کے بارے میں حضور کچھ تھے بھی یہ کہتے ہیں لوگ اگر کہتے ہیں بہت اچھا ہے چھار نہیں ہے حضور جنارہ پڑھ لیتے ہیں وکانا عمر بن الخطاب رضی اللہ علیہ وسلم لا يصلی على جنازت من جہل حاله حتی یسلی آلیہ زیفت بن الیمان لینہو کانا یعلم آیان البنافقین قد اخبرہو بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم غیرہوئے من الصحابہ دی اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کا یہ عالم تھا کہ جب جنازہ کوئی آتا اور اس بندے کو آپ نہیں جانتے تو آپ دیکھتے کہ حضرت حضیفت بن الیمان جو حضور کے رازدار ہیں جن کو حضور نے منافقوں کے نام بت رہے تھے تو حضرت عمر دیکھتے بھی حضیف آ رہے ہیں جنازہ پہ کہ نہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھ لیتے ہیں اگر دیکھتے کہ حضرت حضیفہ نہیں آئے تو حضرت عمر بھی نہیں پڑھ تمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے مرنہ اگر یہ مسلمان ہوتا تو حضور کا صحابی جنازہ کیسے چھوڑ دے اتنا بڑا ثواب ہے اتنا بڑا عجر ہے حضرت بن الیمان کو اسی لیے کہا جاتا ہے سائب سر رسول اللہ حضور کا رازدار چونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو خبر بھی تھی منافقوں کے اسماع سے اور کسی صحابی کو خبر نہیں وقال ابو بیدہ بھی کتاب الغریب بھی حدیث عمرہ رضی اللہ عنہ انہو ورانہی سلی علی جنازہ رجل فابرہ حضیفہ کہ انہو ورانہی ستون سالی آسو وقال بارم انہو ان مرضہ بلغتی اہل الیمانتی فہوا القرص بیطاف الاسابے اب کہتی ہے کہ فمرضہ حضیفہ حضرت عمرہ ایک آدمی کی جنازہ پڑھنے کے لیے فمرضہ حضیفہ فمرضہ حضیفہ مرہ آپ نے روکا جب ہی نہیں پڑھنا ہے تو کہتا ہے مرض جو ہے اہل الیمانت کو کہتی ہے کہ انگلیوں سے کسی کو روکنا بے قرص اصابے ہی کسی کو روکنا ولمانہ اللہ ازا وجلانی صداد علی المنافقین والقیامہ علی قبور مصبانہ قانہ حضرت سلیم اکبر القربان وی اکرمونی فی شرازالک وفی فیری العجر جزیل کما صبت فی السیاہ وغیرہا کہ منافق کا جنادہ نہیں پڑھا جائے گا لیکن مومن کے جنادے میں تو بنا عجر ہے من عدیث ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ مکار من شہد الجنازتا حتی يسلی علیہا فلہو قیرات ومن شہدہا حتی تدفن فلہو قیراتان صحیح روایت میں حدیث میں موجود ہے میرے آقا سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جنازے پہ آئے اس کے بعد جنازہ پڑھے اس کو اللہ ایک کی رات ثواب دیں گے اور جو جنازہ بھی پڑھے قبر تک بھی جائے دفن تک بھی شریق رہے دو کی رات بھی لے گے صحابہ نے پوچھا زور دو کی رات کا معنی کیا ہے فرمایا اصغر ہما مثل اہد چھوٹے سے چھوٹا کی رات جو ہے وہ بھی جبل اہد پہاڑ کے برابر ہے یعنی اتنا بڑا ثواب دیں گے اور جب مومن بندہ مر جائے اس کی قبر پہ آنا قادا حدیث پاک میں دراب داود حد زائی علیہ موسیٰ رضی وقر ربنا شاہد اللہ انہانی وہو ابو سعید مولا صحابہ صحابہ رضی اللہ رضی اللہ قال كان رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وکف علیہ وقال استغفرون اخیكم واسئلو لہو التثبیت فانہو الان يسئل ان فرغ بخار یهود رضی اللہ تعالی اب کہتے ہیں ابو داود رحمت اللہ لینی حدیث نکل فرمائی حدرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی فرمائی کہ میرے مدنی سرکار صل اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت جب میت دفن ہو جاتی آپ قبر پہ کھڑے ہوتے اور آپ فرمائی اپنے صحابہ کو استغفرون اخی اپنے زبائی کے لیے اللہ سے بخشش مانگو مسئلو لہو التثبیت اور دعا سوال و جواب ہوگا تو یاد رکھیں قبر پہ کھڑے ہو دعا مانگنا سنت محمد مطفیٰ لیکن ہمارے ہاں علت رواج ہو گئے کہ جنادے کے بعد دعا مانگنا بدات ہے ہم اس بدات کو پکرے ہوئے ہیں لیکن قبر کی دعا جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیا ہے یاد جنادے کے بعد پھر دعا مانگو پھر دعا مانگو پھر دعا یہ بدت ہے اس کے بعد جب آدمی مید کو قبر میں دفن کر لے مٹی ڈال دے تو کھڑے ہو کے وہاں دعا کرے تاکہ اللہ اس کو ثواب و جواب میں ثابت ختم رکھے ہیں اللہ تعالی آلم و علمه اتم کہتے جی گناہ ہے کبائر سے بچنے کے لیے کون سا عمل کریں میرے بھائی سب سے وری بات تو یہ ہے کہ پہلے اس تک پار کر اس کے بعد دماغ میں دل میں استعدار رکھیں کہ اللہ کی معیت علم ہے میرے ہر عمل کو خدا دیکھ رہے ہیں دو جی نے اور تیسری جی ہے جن لوگوں کی صحبت میں گناہ ہوتا ہے ان سے بچ جائے بس ان تین جی جی میں عوض کریں انشاءاللہ گناہ سے بچو جب دکھ صحبت بد نہیں چھوڑ ہوگے تو گناہ سے کیسے بچو اب دیکھو مثال کے طور پہ تاج کھلنا چھوڑ چاہتے ہو رہتے ان کے ساتھ چاہتے دوستی ان کے ساتھ ہے جو بیس گنٹے ہکے پہ بیٹھے ہیں کیسے چھوڑ اس لیے حکم ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں صالحین کی صحبت اختیار کریں طالحین سے بچیں اور اصحاب کبائر سے بچیں اصحاب سو سے بچیں اللہ کی رام سے انشاءاللہ جب گناہ کبیرہ کی دعوت دیار یک ماز اللہ اللہ کی پناہ کیا کہہ رہی ہے زمیقہ کیا کہہ رہی ہے امرات العزیز اللہ کی پناہ اللہ کا خوف تقوی اور صحبت صالح بس صحبت اچھی حقوں کے تو بچہ ہو ہزار کوشش کے بعد بھی میں فجر کی نماز بچیں پڑھ سکتی ہزار کوشش کے بعد روٹی کھا سکتی ہو ناشتہ کر سکتی ہو کپڑے فیشن ایسے روزانہ نیہ 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 بنا سکتی ہو میک اپ کے سامان کا تمہیں پورا پتہ ہے فجر کی نماز بڑی کوشش کے بعد رات کو جب دو بجے سو ہوگی تو فجر کے بعد کسی بندے کو بھی فضور کلام کرنا جائز نہیں کوئی اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے یا کوئی حال میں متعلق کر رہا ہے ورنہ حضور نے فرمایا بس خبر شاہ کی نماز پالک سجھو تاکہ صبح آدمی نشاق سے اٹھے تحجت پڑے فجر پڑے اور بلکل اللہ گرم دیکھو نا کی اب ما شاء اللہ تقریبا یعنی ساڑھے آٹھ پونے نو یوں سمجھے نا کہ نو بجے تک ہر بندہ اشاز فارغ ہو کے آرام سے گھر پہنچ سکتے آپ کھانا کھائیں یا آرام کریں گھنٹا کریں ڈیڑھ گھنٹا کریں ساڑھے دس یعنی بجے بھی اگر آپ سو جائیں تو آپ بڑے آرام سے چار بجے اٹھ سکتے کہ پانچ گھنٹے آپ نید لے چکے لیکن رات کو دو بجے تک تو آپ بیٹھے رہے ہیں فلموں پہ اور ایک گھنٹہ وہ نید میں بھی وہی فلمیں نظر آئیں جو دیکھتے دیکھتے سوئے ہیں آپ اور پھر کون نواز بڑے فجر کی بہرحال نواز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے اور امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ لیکن دیکھتے آدمی کافر ہو جاتا ہے کسٹمبالی چیز کا رشوت دے کے رشوت بھی حرام دینا بھی حرام لینا بھی حرام اگر ضروری کام ہے بیجری کامیٹر ہے گیس کا کنیکشن ہے ہاں اگر وہ حل نہیں ہوتا تو دینے والے پہ گناہ نہیں ہوگا لینے والے پہ لانت ہوگا کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ کوئی ایسا نکاح بھی ہے عورت مرد کی پابند نہیں ہوتی تو کس کی پابند ہو کی لوگوں آج کر کوئی بیوی ہے پابند اپنے شوہر کی آج کر تو سارے نکاح ایسے ہیں باشا اللہ بارحال وہ ایک متا ہوتا ہے معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے میراث نہیں ہوتا برسہ نہیں ہوتا وہ تو حرام ہے جماعت سے دو تین صف فاصلہ رکھ کے نماز میں کھڑا ہو اگلی صف نظر آ رہی ہے نماز ہو جائے گی لیکن صف متصل ہوں بلا وجہ فاصلہ نہ کریں اگر بہو اپنے سسر کو ابا کہلے ساس کو امی کہلے کوئی حرج نہیں یہ کو بات ہے اچھی بات ماں باپ وہ بھی تو ماں باپ ہے برحل کشمیر ہے بوسنیہ ہے خلستین ہے دعا کریں اللہ عالم اسلام کو قوت دے طاقت دے امت دے اور ساتھ ہوش بھی دے صرف جوش سے کام نہیں بنے گا دیا تو ایسے کام میں مدد نہ کریں جہاں بیدہ تو ہوئے شرک مینہ میں بہت کبوتر ہیں انہوں کو پکڑ کے کھا لیں کیوں بہی حرم شریف کے کبوتر تمہارے بھی ہیں مینہ تو حرم ہے دیکھو کیسی جگہ ڈھونڈی ہے اللہ کے حرم کے کبوتر کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار رہی اس کو اور چیز ملے چھوڑے گا لوگ اپنے بزرگوں کی کبریں بیچ کے نہیں کھا رہے ایک مسلمان کے سامنے کافر کی بخالفت کرو تو نراض ہوتا ہے اس کو ہدایت کرو پیار سے سمجھاؤ کافر سیرے برات کا اعلان کرنا تو اللہ کا حکم ہے مجھے کوئی شک ہے کہ میرے دوستوں نے یا رشتے داروں نے مجھ پہ جادو کیا ہے اللہ کو پتا مجھے کیا پتا ہے آپ کو شک ہے تو مجھے کیا پتا رکھ جائے گا بارحال اگر ایسا کوئی شک ہے تو سورة البقرہ پڑھو صبح و شام اور انشاءاللہ جادو وادو سب اڑ جائیں گے میں اگر کبوتروں کو ڈانا ڈالوں منت مانی کی بلکل ڈالیں لیکن ایسی جگہ ڈالیں یہاں بندے کے پاؤں پہ نہ آئے یہ جو راستے میں ڈالتے ہو یہ سلاب سے زیادہ گناہ ہے لوگ جتوں کے ساتھ اللہ کے رزق پہ چلتے ہیں کہاں عورتوں کو زیادہ تواف کریں زیادہ تواف افضل جو ہے تواف عورت ہو یا مرد ہو لیکن اس ٹائم پہ عورتیں کریں کہ جب رش کم ہو اور کوشش کریں کہ باہر باہر چلیں مردوں کے دھکے نہ کھائیں اور مردوں کو ہاتھ نہ لگیں غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگنا نہیں ملتدم پہ دعا مانگیں حالت احرام میں مردوں کو گھٹنوں تک ننگا رکھنا گھٹنوں تک نہیں ناف سے لے کر گھٹنے تک دعا رہا ہے اس کے علاوہ اگر نہیں یہ کھلا ہے اوپر بدن کھلا ہے لیکن اوپر بھی چادر ہے کوئی حرج نہیں عورتوں کو چادر لٹکا لے آگے کہ پردہ بھی رہے اور کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے بعض لوگ بوسہ لیتے ہوئے عرش کرتے ہیں عورتوں سے دھکا بازی کرتے ہیں میرے بھائی بوسہ لینا تو سنت ہے لیکن غیر مہرم عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے تو اس میں کتنا ثواب کم آیا تم نے کیا عورتوں کو دھکے دے کے بوسہ دو اور خاص طور جو لوگ اہل مکہ ہیں یا قریب میں رہنے والے ہیں ان دنوں میں جب رش تو غیر وں کو موقع دے تا کہ وہ لوگ ثواب حاصل کریں اور خاص طور بچے کسی مسلمان کو دھکا نہ دیں ایزا نہ پہنچائیں اور عورتوں کے ساتھ بدل نہ لگے نماز والوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے لیکن اگر مسجد الحرام میں مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں یا طلاف کرنے والے آگے گزر رہے ہیں تو کوئی حاج نہیں میں حافظ قرآن ہوں اور میرا امتحان ہے اللہ کامیاب فرمائے درتے کیوں درنے سے تو جو آتا ہے وہ بھی بھول جائے گا اللہ پہ توقع کرو اللہ کا قرآن اللہ ہی اثار کریں یہ ہماری طاقت قرآن یاد کرنا یہ تو اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ نے آسان کر دیا زہر اور اثر کی نوادیں خاموشی کے ساتھ کیوں پڑھی جاتی ہیں تاکہ بندوں کو پتہ لگے کہ کچھ نوادیں زور سے ہیں اور کچھ نوادیں خاموشی سے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی زور سے بھی سنتے ہیں اہستہ بھی سنتے ہیں اور بعض اوقات ایسی ہیں جنہ میں بندے کو جگانا ضروری ہے اور بعض اوقات میں وہ جگا ہوا تو صرف عبادت ضروری ہے و اللہ اللہ نسل علی سیدنا محمد و علی سیدنا بحمد و دارک و سلم یا اللہ یا حی علی ایسلام رحمت فرمائے یا اللہ مسلمانوں کے گناہ مان فرمائے یا اللہ ہماری خطائیں مان فرمائے یا ایلہ العالمین مسلمانوں کی عزت و غلب کا فیصلہ فرمائے یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما یا اللہ یہود کے فتنوں پر ہمیشہ کے لئے نیست و نعبود فرما دے یا اللہ ہمیشہ کے لئے یہود کو نیست و نعبود فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراہبین تباہ عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کو سب کو اتحاد و اتفاع کی دولت سے مارا بھال فرما یا اللہ سب جھگڑے اور اختلاف دور فرما یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما پریشانیاں دور فرما اللہ بیماروں کو شفاہ تا فرما بے حیاءوں کو حیاء تا فرما بے دینوں کو دین تا فرما بے اولادوں کو اولاد تا فرما یا اللہ جن کی اولادیں ان کو صالح بنا یا اللہ اولادوں کو صالح بنا یا اللہ اولادوں کو قرب دعین بنا یا اللہ سب کی اولادوں کو نوازی بنا یا اللہ پری صحبت ان سے محفوظ فرما جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں رشتے احسان فرما یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما یا اللہ مستقبل روشن فرما یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما مساجد مدارس معابد کی حفاظت فرما یا الہ العالمین ہمیں مامرانی آتا بغیر مانگی اپنی رحمتیں اتا فرما اللہم منصر الاسلام والمسیبین اللہم منصر الاسلام والمسیبین اللہم منصر الاسلام والمسیبین اللہم منصر المجاہلین فی كل مقان اللہم عیدهم بنظرک یا قوی یا عزین اللہم مالک اليہود وانشایعہم اللہم انذر علیہم بحثک اللہی لا يردو عن القوم المجرمین اللہم علینا فیہم اجائب قدرتک اللہم عفظائر بلاد المسیبین وہذا البلد الامین وجل حامن المتبعنن سخاء الرخان الہیم الدین رحمتك يا رحم الرحمن صل اللہ تعالی على خیل خلقه سیدنا محمد وعلا آله وصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد ومبارک شکر محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وحل دیرہ اجب کسانشو موسیقی 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 موسیقی